فرشتوں نے کہا سبحانہ کا تیری ذات پاک ہے کہ آپ آدم خلیفے کو بنانے لگے اور ہم رکاوٹ دارے لا علم لنا ہمیں کچھ سمجھ دیں اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا مَگر اُتْنَا جِتْنَا آپ نے سکھایا اِنَّكَانْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شک آپ خوب علم و حکمت والے ہیں آپ جانتے زیادہ ہیں تو ہمارا علم ختم ہو گیا آپ حکمتوں والے ہیں تو جو باتیں آدم کے بارے میں ہم نے کہی اس سے زیادہ فوائد و برکات اور آدمیت کی ضرورت روح زمین کے نظام کے لیے وہ آپ جانتے ہیں قَالَ يَا آدمُ اللہ نے کہا آدم اَمْبِهُمْ بتائیں ان کو بے اسمائے ہیں ان کے ناموں کا دونوں سامنے تھے اور دونوں کے سامنے نام پیش ہوئے لیکن نظرتِ آدم علیہ السلام کو یاد ہو گئے اور فرشتوں کے یاد نہیں ہوئے فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بے اسمائے ہیں جس وقت بتا دیا ان کو ان کے نام قَالَ اللہ نے فرمایا لَمَا قُلْ لَكُمْ کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے اِنِّي آَعْلَمُ غَيْبَثْتَ مَاوَاتِ وَالْعَابِ کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمان و زمین کے وَاَعْلَمُوا اَرْجَانْتَهُمَا تُبْدُونَا جو تم ظاہر کرتے ہو وَمَا كُنْتُمْ تَبْتُمُونَ اور جو تم چھپاتے ہو غیب السماوات اور غیب الارض تو سماوات کے غیب یہ تو مقدومات ہے اور زمین کے مغیبات یہ مبدیات ہے ظواہر ہے نظر آنے والی چیزیں میں دونوں علوم جانتا ہوں غیب اور شہادت دونوں علمِ غیب اللہ تعالیٰ کی صفت مخصوص آنے علم الغیب صفت مخصوصہ بِذَاتِهِ جَلَّ وَعَلَى ابن عبدین نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے سَلُّ الْحُسَامِ الْحِندِي الٰ نُسْرَةِ شَيْخِنَا مُولَانَا خَالِدَ النَّقشْبَنْدِ سَلُّ الْحُسَامِ الْحِندِي فِي نُسْرَةِ شَيْخِنَا مُولَانَا خَالِدَ النَّقشْبَنْدِي بزرگانِ دین کے طور طریقوں کے اس بات پر یہ کتاب ہے اس میں ابن عبدین نے یہ اعتراف کیا ہے کہ علماء متفق ہے کہ علمِ غیب اللہ کی صفت ہے اور یہ مخلوق کی شاہ نشان نہیں شیخ ضائد القوسری نے مقالات میں لکھا ہے کہ علمِ غیب مخصوص ہے اور فقع محدثین اور مفسرین سب لکھتے ہیں فَمَا كَانَ بِأَعْلَامِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَكُونُ مِنَ الْغَيْبِ فِي شَيْئِدْنِ فَمَا كَانَ بِأَعْلَامِ اللَّهِ تَعَالَى اب آپ کور بھی نہیں ہے جن میں کہتا ہے عَالَمَ يُعْلِمُ اَعْلَامِ مَنَ بَتَانَا جو اللہ کے بتانے سے جان لے وہ غیب نہیں ہو غیب مَا غَابَ آنَا عِنَئِكَ اللہ علم الغیب غیب کا بانہ ہے مَا غَابَ آنَا عِنَئِكَ جو آنکوں سے نہ دیکھ سکو وہ غیب کمرے میں ہے تخت کے نیچے ہیں سب غیب ہیں لیکن علم الغیب یاد رکھنا برین بھی دوکہ دیتے ہیں علم الغیب روح المعنی سورة حود میں آلوسی بغدادی نے اور انعام میں تعریف کی ہے تعریف سمجھ لو علم الغیب مَا لَوْ يُعْحَابِهِ علم الغیب اس کو کہتے ہیں جو وہی کے ذریعے نہ ہو وَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيل اور اس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو محتاج دلیل نہ ہو علم الغیب مَا لَمْ يُعْحَابِهِ علم الغیب وہ ہوتا ہے جو وہی کے ذریعے حاصل نہ ہو اور ہمارے پیغمبر کو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْهِ ہم نے آپ کو وحی کی کَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى النَّبِيِّ الَا نُوْحِ وَالنَّبِيِّ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کا علم وحی کا ہے اولیاء کا علم وحبی ہے علماء دین کا علم کسوی ہے اور اگر فرقِ مراتب نکنی زندیقی اسی کو زندیق کہتے ہیں کہ سب کو ایک سمجھ لیں بہن بیوی ایک ہے بیٹی اور اجنبی ہے دونوں ایک ہے تو یہ کہاں اسطلعہ دین قائم رہے علم الغیب مَا لَمْ يُوحَا بِهِ علم غیب اس کو کہتے ہیں جو وہی کے ذریعے حاصل نہ ہو وَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيل اور وہ مختاج دلیل بھی نہ ہو اللہ کا علم کسی چیز سے حاصل نہیں ہے اور کسی چیز کا مختاج نہیں ہے تو وہ عالم الغیب عالم الغیب اور پیغمبر عالم الوحی عالم بِالنبوہ وَبِالرِسَالَة قرآن کو دیکھو علم الغیب مَا لَمْ يُوحَا بِهِ علم غیب اس کو کہتے ہیں جو وہی کے ذریعے حاصل نہ ہو وَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيل اور وہ مختاج دلیل بھی نہ ہو اللہ کا علم کسی چیز سے حاصل نہیں ہے اور کسی چیز کا مختاج نہیں ہے تو وہ عالم الغیب عالم الغیب اور پیغمبر عالم الوحی عالم بِالنبوہ وَبِالرِسَالَةَ قرآن کو دیکھو سورة علی امرہ لَالِكَ مِنْ نَمْبَائِ الْغَيْبِ یہ سب غیب کی چیزیں ہیں ہمارے پاس ہے تو علم غیب ہے نُوحِی ہی علی آپ وہی کر رہے ہیں تو جو علم خدا کے پاس ہے غیب ہے اور وہ جو نبی کے پاس آیا تو وہی ہے اور وہ علماء کے پاس آیا تو تحقیق ہے غلی کے پاس آیا تو کرامت ہے ذرغلی کے پاس آیا تو تفسیر ہے الحمدللہ الحمدللہ علم الغیب مَا لَمْ يُوْحَ بِهِ وَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِی اَحَا ہندوستان کا عالی حضرت نہیں جانتا ہے ان میں ہے اور شیراس کا ایک شاعر جانتا ہے شیخ سعیدی کُلیات میں کہتے ہیں آہ حسمان اللہ علمِ غیبِ کَسْنَ مِیدَانَدْ بَجُزْ پَرْ وَرْضِگَارِ علمِ غیبِ کَسْنَ مِیدَانَدْ بَجُزْ پَرْ وَرْضِگَارِ علمِ غیبِ اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا ہر کے اوہ بوید کی میدانم عظومہ باور مدار جو کہے کہ میں جانتا ہوں یا فلان نبی اور ولی غیب دانے اس پر باور مدار مُسْتَفَى هَرْجِزْ نَا گُفْتَ تَا نَا گُفْتَ جِبْرَئِيلِ اَوْ جِبْرَئِيلَ شَحَمْ نَا گُفْتَ تَا نَا گُفْتَ قِرْضِگَارِ مَلْمَسْئُونُ عَنْهَا بِعَالَوَ مِنَ السَّائِلِ حضرت تب بتاتے جب جبریل آتے اور جبریل تب جانتے جب رب العزت کی طرف سے ان کو بتایا جاتا فقہاء محدثین مفسرین تمام امت اس پر متفق ہے کہ جس نے ولی یا نبی کو حیین میتا کسی درجے میں بھی غیب دان کہا اس نے کفر کر دی کفر کر دی میں اپنے مقام پر سینکڑوں حوالے لکھوا ہوں گا انشاءاللہ ہوتا جلد اور صفحے گنوا ہوں گا یہ تو اتدائیات ہے اور غیب کا مسئلہ اپنے مقام پر مستقل آئے گا انشاءاللہ طلبہ اسم منظور نومانی رحمت اللہ علیہ کی بوارق الغیب مولانا منظور نومانی بہت بڑے مناظر تھے دیوبندی ہو کتنے زبردست مناظر تھے کہ ادبانس بریلی جاکے احمد رضا خان کے شہر میں ان کے مدرسے میں ان کے شیخ الادیس رحمہ بلائی سے مناظرے کیا دیکھ لیں آپ فتح بریلی کا دلکش نزارا فتح بریلی کا دلکش نزارا بہت بڑے مناظر تھے امام کے مناظرے مولانا منظور نومانی ان کی کتاب ہے بوارق الغیب بوارق الغیب اور مولوی عشمتلی جس کو بریلی ثانی آلہ حضرت کہتے تھے مظہر احمد رضا خان اس کے ساتھ سیلانے والا میں مناظرہ کی ہے سیلانے والا پنجاب اس مناظرے میں مولانا کرم الدین طبیر قادمہ ذر حسین کے والد متاثر ہو کے اہل عقیدہ ہوگا یہ حکم تھے بریلیو کی طرف سے لیکن مولانا منظور صاحب نے شیر بے شک و ہلا دیا اور وہ مناظرہ علم غیب کے نام سے شاید مناظرہ علم غیب اس مناظرے میں قادمہ ذر حسین کے والد حضرت مولانا عبدالکرین صاحب دبیر مولانا کرم الدین صاحب دبیر وہ بریلیو کی طرف سے حکم تھے لیکن مولانا منظور کے دلائل کی تعریف گر آکے کر دیتے کہ دیوبندی عالم کا طریقہ محضب تھا علم عظیم اور وسیع تھا اور بریلیوی کی زبان لچر کچھر تھی بار بار کہتے تھے مجھے تو مولی منظور کے مناظرے سے در لگا کہ ہم نے جو علماء دیوبند کو غلط فہمی میں برا کہا ہے گناہ عظیم کیا ہے چنانچہ خادمہ ذر حسین فرماتے ہیں میں سمجھ لیا والد صاحب کی باتیں سن کر صحابیہ تک پڑھ چکے تھے میں نے والد صاحب سے درخواست کی کہ اگر اجازت ہو تو دولہ حدیث دارلوم دیوبند میں کرلو کہ انہوں نے کہا ہاں ہاں مولانا حسین احمد صاحب دولہ حدیث پڑھا رہے چلو مولانا کرم الدین نے مولانا حسین احمد صاحب مدنی شیخ الاسلام کے نام خاطئے کہ میں مشہور زمانہ بریلوی عالم کرم الدین دبیر کسی زمانے میں ناسمجھی میں میں نے علماء دیوبند کے کفر پر بھی دسخت کی مجھے اللہ معاف فرمائے چند مہینے پہلے ہمارے قریب سہلانے والا میں دیوبندی اور بریلوی مناظر ہوا اس میں میں بریلویوں کی طرف سے حکم تھا میں نے دیوبندی مناظر کے دلائل اور شان دیکھ یہاں علم حدیث کی تعلیم دلاؤ یہ خط دیوبند گیا حکم یہ تھا کہ شیخ الاسلام کا خط شیخ الاسلام جہاں ہو بیج دیئے جائے رمضان شریف کا معینہ تھا اور شیخ الاسلام سل ہٹ میں ٹھیرے ہوئے تھے حضرت رمضان سل ہٹ میں گزار جات خط وہاں پہنچا آپ نے کہ پنجاب چکوال کے علاقے سے مذہر حسین نام کا لڑکا آئے گا بغیر امتحان لیے دور حدیث میں داخل گو مولانا عزیز علی صاحب روز آنا دفتر کھلنے کے بعد طالب اگر بھی طرف جا کر پوچھتے تھے مذہر حسین نام کا کوئی لڑکا ہے جی نہیں آئے بتانا دو تین دن گزر گئے لڑکوں نے کہا جی حضرت ایک لڑکا آیا ہے اس کا نام مذہر حسین نے کہا کہا سے آیا چکوال سے کس کے بیٹے اور معنی کرم الدین کے جاؤ یہ فارم بر کے لاؤ اور پاس شیخ الاسلام نے سلوٹ سے حکم دیا قاری صاحب والد صاحب کو بتاتا سارے سال کا اگلے سال شوال میں والد نے حکم دیا دوبارہ جاؤ ولی کامل روئی زرمین پر حسین احمد جب تک حضرت زندہ اور ہر سال دورہ کرتے رہو قادم حضرت حسین دوبارہ جائے اکتالیس اور بیالی دون سال اکتالیس اور بیالیس اور دورہ ریز کر کے زمزان شریف شیخ کے ساتھ گزارنے کے لیے والد کے حکم پر سلٹ چلے ہیں حضرت شیخ نے بھی ساتھ رہا کہ تم سلٹ چلے حضرت صاحب اپنے کائنات علم و عمل میں پخت اور راسخ علماء میں پخت اور راسخ آن بان ان کی اہل حق کی بڑے شان اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بارش برس آئے اور ان کی جریل القدر خدمات حق کے لیے قبول فرمائیں یہ واقعات تقریباً حضرت صاحب کی کتاب آفتاب نبوت میں موجود ہے جو ان کے والد کی کتاب خالی صاحب نے شائع کی خود شروع میں حضرت مولانا منظور صاحب مومانی کی کتاب ہے بوارق الغیب علم غیب کے لیے وہ اصل ہے اور اور تصویل بریلوی ڈکوس لے اتھے دا اتھے دا گڑا دا بڑا دا اس سے بچنے کے لیے امام اہل سنہ محق قلصر فہر دیوبن حضرت الشیخ مولانا صرف راسخان بارک اللہ فی حیات ام القیم وکفر اللہ امسال واتباؤ وتقبل اللہ مسائیهم الجمیل لعلاء قلمة الحق ونشر سنہ وقمح الباطل حضرت صاحب کی کتاب ہے ازالت الرئیب انعقید علم غیب انسیکلوپیڈیا ہے اس موضوع ازالت الرئیب انعقید علم غیب یعنی انعقیدت علم غیب انسیکلوپیڈیا ہے اس موضوع اللہ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمان زمین کے بعض لوگ کہتے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے سب موجودات ہے اس کی پیدا کردہ ہے چیز آپس میں جو ایک دوسرے سے غائق ہے جیسے تپائی کے نیچے کا ایسا جو ہمارے اور آپ کے اعتبار سے مغیبات ہے ان کو بھی اللہ جانتا ہے وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُلْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کلتے ہوں اور جو تم جباتے ہوں وَبِهَاد الْقَدْرِ نَكْتَبِ الْيَوْمِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَأُوَّلَ وَآخِرَ وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَى الْعَخِرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِي وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِ الحمدللللہ رب العالمين نستغفرک اللہ وَأَنَسْئَدُگ السلام وَأَلَافِيَ حَرَاء Indeed خدا ہمارے دعاιά قبول فرماء ہمارا درس قبول فرماء حسان فرماء طلب عزیز کا دل و دماغ روشن فرماء اللہ ان کو بےداری نصیب فرماء جستی نصیب فرماء ہر طرح کی غفلت تکاہل تکاصل درماندگی سے محفوظ فرما مجھ آجز اور فقیر کو بھی کامل و اکمل صحت شفا تندرستی و توانائی نصیب فرما حضرت مولانا حافظ قارب افتاح اللہ صدق کے لئے دعا فرمائیں کہ ان کا بھی درس تفسیر شروع ہو جائے اور اچھے اور بہترین طلب اللہ تعالی وہاں بھی متوجہ فرمائیں بیماروں کو اللہ صحت شفا دے مرہومین کی بخشش فرمائیں درس میں آنے جانے والے سب کی اللہ دعائیں و قبول فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم